اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پیرٹ ماسٹر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیرے سی ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیرے سی ہوں گے فرنڈز ہمارے بہت سے ویورز مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کاکٹل کے سیٹپ لگائے ہیں لیکن جب بھی وہ بریڈ کرتے ہیں تو ان کے بچے سیلف ہونے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ان کا ایسا کرنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تاکہ کاکٹل رکھنے کا شکین جو ہے وہ اس سے مجید نقصان نہ اٹھا سکیں تو فرنڈز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ووچھ کیجئے گا تاکہ اس ویڈیو کے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں تو چلیے فرنڈز میں بینہ وقت زیادہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے حضرات ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والے کوئی بھی انفرمیٹری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو فرنڈز ویڈیو میں میں آپ کو چار سے پانچ ایسے پوائنٹ بتاؤں گا جن کی وجہ سے یہ بچوں کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا یہ فیڈ کروانا بند کر دیتے ہیں تو فرنڈز کاکٹل جو ہے ایک بہت موڑی پرندہ ہوتا ہے جلدی برا مان جاتا ہے اگر بار بار ان کے بوکس کو چیک کیا جائے یا پھر ڈائیٹ دینے کا ٹائم ٹھیک نہ ہو یا خوراک دیر سے ڈالیں تو اس صورت میں بھی یہ بچوں کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتا ہے یا ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو فرنڈز اس کے علاوہ میل یا فی میل کا جلدی ہیٹ پر آ جانا جس وجہ سے بچوں کو یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسم کا بدل جانا یعنی کہ جیسے گرمیاں آ رہی ہیں یا سردیاں آ رہی ہیں یا سردیاں جا رہی ہیں یا گرمیاں جا رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور فرنڈز اس کی دوسری صورتحال یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ پیر جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی کروس ہو جائے یعنی کہ ابھی بچے چھوٹے ہی ہوں تو وہ پیر کروس ہو جائے اور فی میل جو ہے وہ انڈے اتار دے تو اس میں بھی چانس یہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ 90% چانس یہ ہی ہوتے ہیں کہ بچوں کو وہ مار دیتے ہیں یا پھر جب نیو ایکس لنگ کر دیتے ہیں تو بچوں کو یہ فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی جو بچے ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو فرنڈز اب بات کریں گے پوائنٹ نمبر 3 میں کہ اکثر یہ جو ہے وہ بچوں کو پر نوچ کر مار دیتے ہیں تو فرنڈز یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کوکٹل جو ہے اس کو پر نوچنے کی عادت ہوتی ہے یہ بچوں کے علاوہ یہ اپنی فی میل کے بھی پر نوچ دیتے ہیں یا فی میل جو ہے وہ میل کے بھی پر نوچ دیتی ہے تو اس وجہ سے بھی جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو یہ بچوں کو جو ہے وہ پر نوچ نہ سٹارٹ کر دیتی جس وجہ سے بچے جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تنکے وغیرہ یا گھاس کے تنکے یا پرالی وغیرہ جو ہے وہ ان کے کیج میں رکھ دینے چاہیے تاکہ یہ ان کو چبا کر اپنی عادت کو پورا کر سکیں تو فرنڈز اب چلتے ہیں نیکس پانٹ کی طرف کوکٹل جو ہے وہ بچوں کو اس صورت میں بھی مار دیتے ہیں یا ان کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ان کو ٹھیک سے سوفٹ فوڈ نہ ملے یعنی کہ ان کے ضرورت کے مطابق سوفٹ فوڈ نہ ملے تو اس وجہ سے بھی یہ بچوں کو جو ہے وہ ایکسپائر کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں جب یہ فیڈ کروانا چھوڑتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو فرنڈز اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہیں وہ ان کے سوفٹ فوڈ پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے ان کو وقت پر اور اچھا سوفٹ فوڈ دیں جس وجہ سے یہ کوکٹل جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹھیک سے پال سکیں تو فرنڈز ہم نے جو ہیں وہ ان کے سوفٹ فوڈ پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ بچوں کو جلدہ جلد سیلف کر سکیں تو فرنڈز پانچ میں پوائنٹ میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے کوکٹل نے بچوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا ہے یا ان کو فیڈ نہیں دیتے تو آپ نے ان کو جلدہ 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 وہ الگ کر دینا ہے یعنی کسی دوسرے پیر کے نیچے جس کے نیچے سیم ایج کے بچے ہو تو آپ نے اس کے نیچے جو ہیں وہ بچوں کو فوسٹر کر دینا ہے تاکہ وہ بچوں کو پال سکیں اگر آپ کے پاس ایک ہی پیر ہے یا کسی اور پیر کے نیچے اس ایج کے بچے نہیں ہیں تو آپ نے پھر ان کو ہینڈ فیٹ پر اٹھا لینا ہے تو زہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا تو آپ نے جو ہے وہ بچوں کو ہینڈ فیٹ پر پال لینا ہے تو فرنڈز یہ سارے پوائنٹس جو تھے وہ میں نے آپ کسی ویڈیو میں بتا دیئے ہیں آپ نے ان سارے پوائنٹس کو جو ہے وہ کور کرنا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ میل یا فیمل جو ہے وہ بچوں کو ایکسپائر کر دیتے ہیں یا کون سی ایسی وجہ ہیں جو جس وجہ سے آپ کے بچے جو ہیں وہ سیلف ہونے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کو اس میں کوئی پوائنٹس سمجھ میں نہیں آیا ہے یا آپ کسی اور آپ کے پیرچے ہیں یا آپ کے برچے ہیں وہ کسی اور پرابلم میں مختلع ہیں تو وہ مجھے کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ اس چینل کے اوپر میں آپ کے ہر ہر پرابلم کو سلیشن یعنی کہ آپ کے برچ سے ریلیٹیڈ ہر پرابلم کی جو سلیشن ہے وہ اس چینل پہ ہم جو ہیں اس کو ضرور سولف کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ